اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی حدانا لہذا وما کننا لنا احتریا لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اسول اللہ سیدنا و مولانا محمد عدد معفیر من اللہ سوالاتا دائمتا بدوام ملک اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین سیدہ ندہ نسیم کے ساتھ خواتین کی تربیت کا یہ مبارک سفر جاری و ساری ہے اور آج ہم جس ٹاپک کو لے کے حاضر ہوں ہیں وہ ہے قصر نماز یعنی مسافر کی نماز سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ناظرین کے مسافر کسے کہتے ہیں مسافر جو مذکر ہے اور اس سے مراد ہے سیعہ رہگیر یا سفر کرنے والا سورہ نسا میں اشاد ہوتا ہے میں مفہومت کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پہ کچھ گناہ نہیں کہ اگر تم کچھ نمازیں جو ہے وہ قصر کر کے پڑھو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایزا دیں گے یہ سورہ نسا میں اشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ناظرین یہ قصر نماز کے جو ٹوم ہمیں یہاں سے ملی ہے اسطلاح ہمیں یہاں سے ملی ہے اس سے کیا مراد ہیں تو قصر کے معنی یہ بھی اس میں مذکر ہے اور اس سے مراد ہے کم کر کے تخفیف کر کے یا اختصار کے ساتھ پڑھنا یا اختصار اس کے معنی ہیں اب جو قصر نماز ہے اس سے مراد یہی نہیں جا سکتی ہے صحیح تعریف تو میری علمات اور میری جو مفتی صاحب ہیں وہ بتائیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ جو سفر میں ہیں اگر تو سفر کے دوران نمازوں کی جو رکعتیں ہیں انہیں کم کر کے پڑھئے کس طرح پڑھئے یہ جو مسافر کی نماز ہے یہ کیسے ادا کی جا سکتی ہے کیا سفر کے ابتداء میں ہی نماز قصر کر کے پڑھ لی جائے یا جو سفر ہے اسے پورا کیا جائے اور اس کے بعد اس کو ادا کیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق اس حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے آپ نے قصر نماز کس طرح سے ادا کی آج ہم اس تعلق سے کلام کرنے کی کوشش کریں گے اور قصر نماز کی معلومات ہم حاصل کریں گے علم دین سے بہرور ہمارے عالم دین سے اور عالمات سے تو جو میری پہلی مہمان سکولر ہیں جو یہاں سوڈیوز میں حضروں موجود ہیں ماشاءاللہ آسان اور عام فہم آپ کا رازے گفتگو ہے ہم سب انہیں پسند کرتے ہیں علمہ آسمہ بطول السلام علیکم وآلہیکم السلام خیریت سے ہیں آپ جو میری دوسری مہمان سکولر ہیں ماشاءاللہ ان سے بھی اچھی خاصی جان پہچان ہوتی جا رہی ہے اور بہت اچھا آپ کا لب و لہجہ ہے اور پر مغزہ گفتگو فرماتی ہیں علمہ سندس لطیف انہیں سلام آج کرتے ہیں سلام علیکم وآلہیکم السلام مزاج گرامی بخیر ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے کہ آن بیپر براہ راست ہماری رہنمائی فرمار رہے ہیں آپ بھی الحمدللہ رب العالمین ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ ہیں اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہم ان سے سیتاں سیکھتے نہیں مفتی شاہد مدنی صاحب آپ آج ہماری براہ راست آن بیپر رہنمائی فرمار رہے ہیں ان کی خدمت میں سلامت کرتے ہیں السلام علیکم وآلہیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ ناظرین سوالات کا سلسلہ شروع کرتی ہوں اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ مسافر کی نماز جو ہے وہ آج کا ٹاپک ہے علمہ آسمہ بطول آپ سے آغاز کرتے ہیں مسافر کی نماز کے تعلق سے شرع حکمات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسیدنا واللہ محمد وعلا علیہ وصحبی وبارک وسلم صلی اللہ علیہ اللہ رب اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 101 میں فرمایا اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں کوئی مزارکہ نہیں کہ تم نماز قصر ادا کرو اسی طرح سے آگے آیت مبارکہ میں مذکور ہے آیت مبارکہ بیان ہوئی اس کا شانہ نزول کیا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غصفان کے دوران تھے یعنی غصفان مقام کا نام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان کی یہ جگہ ہے یہاں پر ہم موجود تھے تو ہمارے ساتھ سرکار علیہ السلام ہم سرکار علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ہمارے جو دوسری طرف یعنی مشرقین کے طرف سردار خالد بن ولید تھے اور ان کے ساتھ ان کے مشرقین کفار وغیرہ تھے تو وہاں پر جب جیسے ہم نے زہر کی نماز ادا کی تو انہوں نے موقع غنیبت جانا اور انہوں نے کہا کاش کہ ہم اس وقت ہم نے ان کو غافل پایا اس وقت یہ نماز میں تھے تو ہم پر حملہ کر دیتے اس کے بعد زہر کی جب نماز ادا کر چکے تو اس کے بعد زہر اور اثر کے درمیان میں اللہ رب العزت نے آیتِ قصر نازل فرمائی یعنی آیتِ قصر نازل فرمائی جب تو اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے دو گروہ بنا دیئے دو گروہ جب بنا دیئے تو ایک گروہ نے سرکار کے ساتھ نماز ادا کی اور دوسرے گروہ نے جو ہے ان کی حفاظت کی پھر اس کے بعد نماز ادا ہوئی صحیح اچھا جی اب نمازِ قصر ہے کیا نمازِ قصر ہے کہ نماز کو جب دشمن سامنے ہو یا پھر جب آپ حالتِ سفر میں ہوں تو آپ نماز کو قصر کر کے ادا کر سکتے ہیں یعنی نماز ہر صورت میں آپ نے ادا کرنی ہے اپنے رب کی یاد میں ویسے تو آپ پورا دن 24 گھنٹے رہتے ہیں لیکن جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اپنے سامنے اللہ رب العزت کو محسوس کرتے ہیں کہتے ہیں نا وہ احسان کی ایک کیفیت یہ ہے کہ جب تم نماز ادا کرو تو یہاں تو تم یہ تصور کرو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے یا پھر تم یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو نماز کی کیفیت میں تو ہم پورا دن نہیں ہوتے تو اس طرح جب نماز کرنا فرض ہے ہم پر اور ادا کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اب یہ ہے کہ اگر حالت اختر میں ہیں یا پھر حالت سفر میں ہیں تو ہمارے لئے اللہ رب العزت نے ہمارے لئے آسانی رکھ دی ہمارے لئے ہمارے لئے ازی کر دیا ہمارے لئے کہ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں یعنی اپنے نماز کو آدھا فرائز کو آدھا کر کے ادا کر سکتے ہیں اسی طرح دیکھیں اللہ رب العزت کچھ لوگ کچھ خواتین یہ کہتے ہیں کچھ مرد خواتین و حضرات بھی یہ کہتے ہوں گے کہ بھئی ایک جگہ میرے پاس ٹائم ہے تو میں پوری نماز کیوں نہ ادا کر لوں اب میں مسافرہ تو ہوں لیکن میں پوری نماز کیوں نہ ادا کر لوں اسی طرح اب کو دشمند خوف بھی نہیں ہے امن کی حالت ہے تو اب کیا کریں تو دیکھیں چونکہ قرآن پاک کے جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک ہیں تو جو حکامات نازل ہو گئے وہ قیامت تک ہیں ان کو اسی طرح ہونے ہیں اسی طرح حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ امن میں بھی اور سفر میں بھی دونوں صورت میں آپ نے نمازِ قصر ہی ادا کرنی ہے ٹھیک ہے چاہے خطرہ ہو دشمند کا خوف ہو اندیشہ ہو اس بات کا یا نہیں ہو آپ امن میں بھی ہو چونکہ آیتِ قصر نازل ہو گئی ہے اس لیے ہمیں اسی طرح سے نماز کو قصر کر کے مختصر کر کے ادا کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آپ کے رشادات اس تعلق سے کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ قصر کے بارے میں آپ نے جیسے پروگرام کے آغاز میں تفصیل تھوڑی بتا دی کہ قصر کہتے کس کو ہیں کہ کم کر کے پڑھنا تخفیف کے ساتھ کوئی چیز ادا کرنا تو یہ جو تخفیف ہے یہ صرف چار رکعتی نمازوں میں کی جاتی ہے اس کے بعد جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس کے بارے میں کیا ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے قول اور فعل کے ذریعے یہ بات بتائی کہ قصر کس طرح سے کرنی ہے کس نمازوں میں کرنی ہے تو اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے مفہومن ذکر کروں گی کہ حضرت جیعلا بن عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے عرض کی کہ اللہ عز و جل نے تو فرما دیا تھا کہ ان تقسرو من السلاتی ان خفتم ایفتناکم اللذین کفرو کہ قصر کرو اپنی نمازوں میں اگر تمہیں خوف ہو کے کفار تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو اب تو امن کی حالت ہے تو اب قصر کیسے مطلب اب تو ہم امن میں ہیں تو آپ قصر کیسے کریں گے اب دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے اب دشمن کا کوئی خوف بھی نہیں ہے تو آپ پوری نماز پیٹھنے ہی گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ خیال میرے ذہن میں بھی آیا تھا اور یہ سوال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک صدقہ ہے اللہ تعالی عنہ نے تم پر تصدق فرمایا ہے اور تم اس کو قبول کرو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی نماز میں امن اور فتنے کو مقید نہیں کیا مطلق کر دیا آپ نے فرمایا کہ حالت امن میں بھی قصر کر سکتے ہیں یہاں سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے ترمزی شریف کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ آپ فرماتے ہیں میں نے حضر اور سفر دونوں حالتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا یہ نمازیں ادا کی یعنی حضر کی حالت یعنی مقیم تھے جب دب کی تو آپ نے مقیم حالت میں بھی قیام کی حالت میں بھی زہر کی نماز جو ہے وہ چار رکعت ادا کی اور سفر کی حالت میں دو رکعت ادا کی اسی طرح اثر کی جو ہے چار رکعت مقیم قیام کی حالت میں کی اور سفر کی حالت میں وہی رکعت دو ادا کی لیکن مغرب کی جو نماز تھی وہ جیسے سفر میں پڑھی وہی تین رکعت اسی طرح قیام میں بھی تین رکعت ادا کی قصر کر کے پڑھنا ہے اس موقع پہ ناظرین ہم ایک بریک شامل کر رہے ہیں آپ درود پڑھتے رہیے ہم گلام کر رہے ہیں قصر نماز کے تعلق سے اللہم اسولی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندا نسیم کے ساتھ آج ہم بات کر رہے ہیں مسافر کی نماز کے حوالے سے اس تعلق سے اگر کوئی 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 سوال آپ کے ذہن کے نقشے پہ ابرے تو آپ اسی پر اٹھائیے اور وہ نمبرز جو اپنے ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہے ہیں اپنے ٹی وی سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں ان پہ ہم سے رابطہ کیجئے ہم سے کانٹیک کیجئے ہم کوشش کریں گے کہ شریعت متحرہ کی روشنی میں ہماری جو عالمات ہیں اور جو ہمارے عالم صاحب ہیں وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں مجھے یہ بتا دیجئے کہ مسافر کی شرعی تعریف کیا ہے اور مسافت سفر کی کیا تفصیل ہے مسافر وہ ہے جو تین دن سے زیادہ تین دن جو ہے وہ راہ میں گزار دے تین دن تین راتیں گزار دے نائنٹی ٹو کلومیٹر کا آج کل حساب کیا جاتا ہے نائنٹی ٹو کلومیٹر جب وہ اپنے شہر سے باہر نکل گیا نائنٹی ٹو کلومیٹر اس نے کراس کر لیا تو وہ مسافر کہلاتا ہے اب جب وہ مسافر سفر میں آگا تو وہ نمازِ قصر ادا کرے گا اب نمازِ قصر یعنی وہ چار جو فرائز ہیں جیسے زہر کے ہیں اثر کے ہیں اور عشاء میں ہیں یہ وہ چار جو فرائز ہیں ان کو وہ دو کر کے قصر ادا کرے گا اور اس کے علاوہ جو سنت ہیں سنت وہ ترک کر سکتا ہے سنت چھوڑ سکتا ہے لیکن اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو وہ سنت اور نوافل ادا کرے گا لیکن وطر کی اور مغرب کے تین فرائز میں کوئی نمازِ قصر نہیں ہے تو وہ ہی ادا کرے گا ٹھیک اور فجر کے فرض جو ہیں ہی دو تو وہ تو وہی دو ادا کی دیں مفتی صاحب کو ناظرین ہم پرگرام میں شامل کر رہے ہیں مفتی شاہد بدری صاحب کے سب چلتے ہیں اور یہ تینوں سوالات ہم ان کے حضور رکھتے ہیں اور مفتی صاحب مجھے بتا دیجئے میرے ناظرین کو بتا دیجئے عالمات نے گفتگو کی آپ کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات رہ گئی ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کا نقطہ نظر جانے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں مسافر کی نماز کے حوالے سے چونکہ آپ نے موضوع رکھا ہے اور آیہ مبارکہ بھی ذکر کی گئی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْسُرُ مِنَ السَّلَا کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نمازوں میں قصر کرو قصر چار رکعتی نماز میں ہوگی یہ یاد رکھ لیں اور صرف فرائض میں ہوگی زہر کے چار فرض دو پڑھے جائیں گے عصر اور عشاء کے جو چار فرض ہیں وہ دو دو پڑھے جائیں گے اور پڑھے تب جائیں گے جب آپ اپنے شہر سے نائنٹی ٹو کلومیٹر مسافت کے ارادے سے نکل چکے ہوں اور جیسے ہی آپ شہر کی آبادی کو چھوڑیں گے تو اس کے بعد آپ قصر کریں گے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین الحمدللہ دین فطرت ہے اور دین یسر ہے اور سفر میں بڑی کلفت ہوتی ہے بلکہ لگجری سفر ہو تو اس میں بھی بندہ گھبراں اٹھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس میں آسانی نہ دی جاتی تو اللہ نے اس کلفت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں آسانی عطا فرمائی کہ جب تم سفر کر رہے ہو تو چونکہ کلفت سفر ہے تو تم میرے فرضوں کو آدھا کر لو اور اس میں یہ رخصت بھی موجود ہے کہ اگر کوئی تھکا ہوا ہے اور وہ سنن مؤکدہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا یہاں پر یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو آیاء مبارکہ پڑھی گئی اس میں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم سفر میں قصر کرو کب جب تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ دشمن تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے اب قرآن نے تو یہ کہا لیکن حدیث میں نبی کریم علیہ افضل صلاتی و تسلیم نے فرمایا کہ یہ اللہ نے صدقا تم پر تصدق فرمایا ہے اسے قبول کرو تو اس کا مطلب یہ ہو کہ نبی کریم صرف آکام پہنچاتے نہیں بلکہ شارع ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ اختیار آتا فرمایا ہے کہ آپ جو حکم چاہتے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی ثابت ہے جہاں تک مسافر کب قصر کرے گا تو وہ بلکل ٹھیک بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ نائنٹی ٹو کلومیٹر کے ارادے سے چلیں گے اور اپنے شہر کے مضافاتی علاقوں کو چھوڑیں گے جیسے ہمارا شہر ہے کراچی ہے ہیدرباد کے لیے جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ سہراب گوٹ سے مطلب نکلتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ سفر شروع کر دیتے ہیں اسی طرح جو جس دہات میں جس گاؤں میں رہتا ہے وہ وہاں کے مضافاتی علاقے کو چھوڑے گا تو وہ وہاں پہ قصر شروع کر دے گا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سفر میں قصر واجب ہے عقل کو دخل نہیں ہے بعض لوگ اپنا تقویٰ دکھاتے ہیں ہمارے پاس تو ٹائم ہے ہم تو چار ہی پڑھیں گے تو کیا آپ کا تقویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر میں قصر کرتے ہیں تو آپ پر بھی قصر کرنا واجب ہے اور اگر آپ نے اپنی پوری نماز پڑھ لی مثلا کوئی مسافر ہے اور اس نے چار رکعات پوری پڑھ لی تو اسے بعد میں دو رکعات دوبارہ پڑھنی ہوگی یہ چار رکعات جو ہے شمار نہیں ہوگی کیونکہ قصر کرنا واجب ہے اور اس پہ توبہ بھی واجب ہے چونکہ جب واجب کا ترک ہوتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے بندہ تو اس پر وہ توبہ بھی کرے گا اور اصلا تقویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہے تو جب ہمیں آئے مبارکہ مل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ مل گئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں چار رکعات ادا کی زہر کی اور ذو الحلیفہ جب پہنچے تو آپ نے دو رکعات ادا کی قصر کی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قصر فرما رہے ہیں تو اسی سنت کو ہم بھی اپنائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی صاحب ناظرین بہت تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے اس کا جواب ہمیں دیا ہے ہم سب سمجھ گئے ہیں کال پروگرام میں شامل کر رہی ہوں پروگرام کے پہلی کال السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی میری بہن آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا جی میں سیما خالد بولدنی ہوں چکاگو سے میرا سوال یہ ہے جی جی ہم اپنے طافل حسنہ طور دیں تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے دوسرے یہ کہ عشاء کی نماز اگر بہت زیادہ تر پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی محافظہ تو نہیں ہوتا میرا کیونکہ میری کھڑی سی عادت بنیت ہو سیکھتے ان دو کے انہوں سے جواب نہیں ہے دو رکعت سے زیادہ پڑھ لی جائے عشاء کی نماز یہ کہا ہے نا آپ نے قصر نہ کی جائے تاخیر سے تاخیر سے اچھا اچھا عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے دکھ لی آپ کا سوال اسلام علیکم ایک اور کور پرگرام میں شامل کر رہے ہیں اللہ السلام علیکم جی میری بین کیسی ہیں آپ اسلام علیکم اللہ کے شکر ہے آپ کیسی ہیں الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا جی غمیرہ میری بین کیا کہنا چاہتی ہیں اچھا میرا سوال یہ کہ یہ قصر کے حوالے سے بات چل رہی ہے اگر کسی نے ایک مصاصر میں یہ نائرے ٹو کلومیٹر کی مصافت پہ ہو گیا وہاں پہ قصر نماز پڑھتا رہا ہے جی تو تیزی سے اپنی گاڑی میں واپس اپنے شہر کی طرف جب واپس لوٹا تو پانچ یا دس کلومیٹر اب اس کے اندر اکھا رہا ہے تو اثر کی نماز وہ مکمل اس پوکر پر پڑھے گا یا اس کو پڑھنی پڑھے گی اس سوال سے بتائیے گا کہ وہ نمازیں قصر کرے گا یا پوری پڑھے گا اس سوال سے بتائیے گا اچھا اچھا بہت شکریہ میری بہن آپ نے ہمیں کال کی اچھا سر کی نماز کا وقت آگیا ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا یا قصر کر کے پڑھے گا اچھا آپ کی سمت پڑھیں گے سندس مجھے بتا دیجئے کہ اگر سفر کے دو راستے ہوں ایک شرعی مسافت سفر والا اور دوسرا اس سے کم تو نماز کے لیے کس راستے کا اعتبار کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی جگہ جانے کے لیے دو راستے ہیں ایک شرعی مسافت سفر ہے اور ایک شرعی مسافت سفر نہیں ہے یعنی کہ ایک نائنٹی ٹو کلومیٹر کے حساب سے اسے آگے کا سفر وہ شرعی مسافت سفر ہے ایک اس سے کم تو جو راستہ وہ اختیار کرے گا وہ ہی احکام اس کے پر لاغو ہوں گے اگر وہ شرعی مسافت سفر والا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس پر مسافر والے احکام لاغو ہوں گے وہ قصر نماز ادا کرے گا اور اگر وہ شرعی مسافت سے کم والا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس پر وہ احکام لاغو نہیں ہوں گے جو ایک مسافر پر ہوتے ہیں تو وہ قصر نماز ادا نہیں کرے گا ٹھیک ہے اچھا اگر مجھے یہ بتا دیجئے یہ بھی کنفیجن باز لوگوں کو ہوتی ہے کہ کیا سفر کے ابتداء میں ہی قصر نماز ادا کی جا سکتی ہے یا سفر کا پورا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے جبکہ جو نیت ہے وہ جو شرعی مسافت سفر والی ہے اسی کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نماز قصر اسی وقت ادا کرے گا جب وہ نائنٹی ٹو میٹر کراس کر جائے گا اچھا یعنی اگر وہ نیت اس نے کر لی ہے کہ میں نے سفر یہ کرنا ہے اب جب وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر جیسے ہی باہر ہوگا تب وہ نماز ادا کرے گا جب وہ نزدیک نزدیک ہوگا می بھی اس کا ارادہ ملتوی ہو جائے می بھی کوئی چانس ہو واپس جانے گا جب وہ نزدیک نزدیک ہے تو وہ نماز پوری ادا کرے گا جب وہ نائنٹی ٹو کراس کلومیٹر کراس کر جائے گا پھر اس کے بعد وہ نماز قصر ادا کرے گا یعنی نماز آدھی کر کے پڑے گا اچھا تو اگر وہ اس سے اندر اندر ہے تو وہ نماز ادا کرے گا مفتی صاحب آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے دونوں سوالات آپ کے حضور رکھ رہیں گے تو یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ دو راستے ہیں ایک راستے سے نائنٹی ٹو کلومیٹر بنتا ہے اور دوسرے راستے سے نہیں بنتا تو سفر میں اعتبار راستے کا ہوتا ہے اگر آپ نائنٹی ٹو کلومیٹر والے راستے سے سفر کر رہے ہیں تو آپ قصر کریں گے اور اگر کسی ایسے راستے سے جا رہے ہیں جہاں پہ نائنٹی ٹو کلومیٹر نہیں ہے تو انڈسٹوڈ بات ہے کہ آپ شرعی مسافر نہیں ہیں تو آپ قصر نہیں کریں گے یعنی سمپل ہے مسافر جس راستے پر سفر کر رہا ہے اس کا اعتبار ہے دوسرے راستے کا اعتبار نہیں ہے دوسرے یہ بہن نے ابھی ذکر فرمایا نائنٹی ٹو کلومیٹر کے حوالے سے کہ جب وہ نائنٹی ٹو کلومیٹر کا سفر تے کر چکے گا تو قصر کرے گا غالباً سبقت لسانی سے ہو گیا ایسا نہیں ہے نائنٹی ٹو کلومیٹر کے ارادے سے نکلا اور جیسے ہی اس نے اپنے شہر کو چھوڑا تو اب وہ قصر شروع کر دے گا مثلا میں شہر کراچی کی مثال دے دیتا ہوں حیدراباد کے لئے کوئی روانہ ہوا اب وہ جیسے ہی شہر کراچی کو چھوڑے گا تو وہ فوراً اپنی قصر نماز شروع کر دے گا نائنٹی ٹو کلومیٹر کروس کرنا ضروری نہیں ہے بعض لوگ اس طرح سمجھ جاتے ہیں کہ شاید نائنٹی ٹو کلومیٹر تے ہوگا اس کے بعد جو آگے سفر شروع ہوگا اس میں ہم قصر کریں گے ایسا نہیں ہے آپ نے ارادہ کر لیا کہ جی میں بیانوے کلومیٹر کے مسافت کے ارادے سے جا رہا ہوں تو جیسے ہی آپ اپنے شہر کے مضافات کو چھوڑیں گے تو آپ قصر کی نماز شروع کر دیں گے اسی طرح جب آپ لوٹیں گے تو اگرچہ آپ نائنٹی ٹو کلومیٹر کے اندر داخل ہوگا ہے مطلب آپ کے شہر کو ففٹی کلومیٹر رہ گیا فورٹی کلومیٹر رہ گیا تو جب تک آپ شہر کی حدود میں داخل نہیں ہوں گے تب تک آپ قصر کرتے رہیں گے چونکہ اصل بات ہے مسافرت کی تو چونکہ سفر میں تو آپ ہیں نا اگرچہ وہ وقت یا وہ مدت کم ہے تو اس مسافرت کے دوران آپ قصر ہی کریں گے ٹھیک ہے ناظرین اس موقع پہ ایک اور بریک پروگرام میں شامل کر رہے ہیں درود پڑھتے رہیے ہم ابھی واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندہ نسیم کے ساتھ آج ہم بات کر رہے ہیں مسافر کی نماز کی حوالے سے اور میرے ساتھ یہاں سٹوڈیوز میں حاضر و موجود ہیں آپ کی جانے پہچانی عالمات عالمہ آسیمہ بطول عالمہ سندس لطیف جو اس تعلق سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں آن بیپر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی شاہد مدنی صاحب آپ کے سوارات بھی ہم کالز کے ذریعے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں مزید اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو جو نمبرز اپنے سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں ان نمبرز پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے یہ بتا دیجئے عالمہ سندس لطیف کہ وطن اصل اور وطن اقامت سے کیا مراد ہے اس کال کے بعد السلام علیکم وعلیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں میں بلکہ ٹھیک ہوں میسیز یامین بات کر رہی ہوں آپی آپ کو بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ میسیز یامین آپ کا بہت شکریہ آپ کی نظریں پیاری ہیں سوال کیا کرنا چاہتی آپ آپی میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایک گھنٹے کا سفر ہو مطلب سفر تو اگر وہ میکے میں لڑکی جا کے نماز پڑے تو کیا وہ پوری ادا کرے گی یا کسر کر کے ادا کرے گی میکے میں نماز کسر کر کے ہوگی یا نہیں اور میکہ کتنا دور ہے یہ تو بتا دیں گھر سے کتنا دور ہے میکہ آپی کلومیٹر کا تمہیں اندازہ نہیں لیکن تین گھنٹے لگتے ہیں جانے میں تین گھنٹے لگتے ہیں میکے جانے میں ہے کہاں آپ کا میکہ اور آپ خود کہاں رہتی ہیں آپی میں سانگھر میں رہتی ہوں اور سکھر میں کا ہے سانگھر سے سکھر اب یہ مجھے اتنے میرے جغرافیہ بہت خراب ہے مفتی صاحب کے سامنے چلیں گے وہ بتائیں گے کہ سانگھر سے سکھر جانے میں کیا وہ جو شرعی مسافت ہے وہ بنتی ہے یا نہیں بنتی بہت شکریہ میری بہن بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں وطن دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وطن اصل اور ایک وطن اقامت وطن اصلی جیسے کہ ہماری کالر نے یہ کوسچن کیا تو جہاں پر انسان کی پیدائش ہوئی ہو جہاں پر اس کے اہل و آیال رہتے ہو تو وہ جگہ اس کی وطن اصلی ہوتی ہے یعنی کہ وطن اصلی جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی وہاں پر وہ قصر نماز نہیں ادا کرے گا بلکہ وہ مکمل ہی ادا کرے گا ایک وطن اصلی یہ ہوتا ہے اور ایک وطن اصلی وہ ہوتا ہے کہ انسان ایک جگہ رہتا ہے لیکن وہ اپنا وطن اصلی چینج کر لیتا ہے مائیگریٹ ہو کے پوری فیملی کسی اور کنٹری سیٹل ہو جاتی ہے تو جیسے پاکستان سے کر یوکے چلے جاتے ہیں تو وہ پوری فیملی وہاں پر مائیگریٹ ہو گئی اور وہاں وہ مستقل بنیادوں پر وہاں پر وہ رہ رہے ہیں تو اب جو ان کا وطن اصلی پاکستان تھا وہ ختم ہو گیا اب وطن اصلی جو ہے ان کا یوکے ہے وہاں پر وہ مکمل نماز ادا کریں گے اب اگر وہ واپس یہاں پر آئیں گے پاکستان تو وہ ان کا وطن اصلی باقی نہیں ہے چند مہنیوں کیلئے یا چند مہنیوں کیلئے آتے ہیں جی بلکہ اور ایک وطن اصلی وہ ہوتا ہے کہ جیسے مرد کہیں شادی کر لیتا ہے تو وہ اس کا سرسرال یعنی کہ وہ اس کے لئے وطن اصلی کا مقام رکھے گا ترجہ رکھے گا تو وہاں پر جو ہے کسر نماز نہیں پڑے گا بلکہ مکمل نماز ادا کرے گا اسی طرح وطن اکامت وطن اکامت جو ہے ایک جگہ پر ایک انسان گیا اس نے پندرہ دن گزارنے کا وہاں پر ارادہ کیا ٹھیک ہے وہ وہاں پر مقیم کی حیثی طرح سے رہا اس نے وہاں پر مکمل نماز ادا کرنی ہے کسر نماز ادا نہیں کرے گا اسی طرح وطن ایک وطن اکامت جو ہوتا ہے وہ دوسرے وطن اکامت کو باطل کر دیتا ہے اس طرح سے کہ ایک جگہ اس نے پندرہ دن گزارے اور پھر پندرہ دن دوسری جگہ پر گزار رہا ہے جا کر تو جو پہلے والا وطن اکامت تھا وہ اس کا باطل ہو گیا اب اگر وہ وہاں پر جائے گا تو کسر نماز ادا کرے گا یہ وطن اکامت اور وطن اصلی کا اکامت ٹھیک ہے ناظرین آپ کو بھی سمجھ آگیا ہوگا جو میں وہ تفصیل کے ساتھ آپ نے جواب ہمیں دیا ہے اچھا مسافر کا مقیم ہونا علماء آسمان بطول مجھے بتا دیجئے کیسا ہے اس کی کیا تفصیل آپ بیان کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسافر کا مقیم ہونا ایسا ہے کہ مسافر جب تک مسافر ہے تو وہ نماز اکسر ادا کرے گا جب وہ مقیم ہو جائے گا یعنی پندرہ دن سے زیادہ کر رہنے کا اگر اس کا سٹی ہے رہے گا وہ نیت کر لے گا پندرہ دن سے زیادہ کی تو پھر وہ مسافر نہیں رہے گا وہ مقیم ہو جائے گا تو پھر وہ نماز کسر کر کے نہیں بلکہ پوری ادا کرے گا اچھا یہ پندرہ دن کا سٹی ہونا چاہیے جی پندرہ دن سے زیادہ اگر وہ سٹی کرے گا تو وہ نماز پوری ادا کرے گا وہ مقیم کہلائے گا ٹھیک ہے مفضی صاحب آپ اس تعلق سے ہماری کیا رہنمائی فرمائیے گا مسافر کا مقیم ہونا کیا ہے اور یہ وطنی اصل اور وطنی اقامت سے کیا مراد ہے دیکھیں مسافر کی جب ہم بحث کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک وطن اصلی اور ایک وطن اقامت وطن اصلی سے مراد انڈرسٹڈ بات ہے جہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی جہاں پہ اس کے ماباپ رہتے ہیں بہن بھائی رہتے ہیں رشتہ دار رہتے ہیں وہ اس کا وطن اصلی ہے جو کراچی میں پلے بڑھے پیدا ہوئے تو یہ ان کا وطن اصلی ہے اسی طرح ہر دہات اور گاؤں والے پھر ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت ہم اپنے وطن اصلی سے سفر کرتے ہیں اور مدت مسافرات پہ جا کے پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں پر ہم پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لیتے ہیں تو وہ ہمارا وطن اقامت بن جاتا ہے یعنی وہاں پر ٹھہرنے کا وطن کیونکہ مسافرات کے لیے پندرہ دن سے کم ہونا ضروری ہے تو وہ آپ کا وطن اقامت ہو گیا وطن اصلی ایک ہی ہوتا ہے اللہ یہ کہ ایک صورت ہے جس میں وطن اصلی دو بھی ہو سکتے ہیں لیکن وطن اقامت ایک سے زائد ہو سکتے ہیں سوری بلکہ اسی یوں کر لیجئے کہ وطن اصلی ایک ہی ہوتا ہے اور وطن اقامت میں اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جائیں گے تو وہ دوسرا شہر پھر آپ کا وطن اقامت ہو جائے گا پہلا شہر جو وطن اقامت ہے وہ ختم ہو جائے گا اچھا مفیزہ میں پول بگرام میں شامل کرلوں اگر آپ کے اجازت ہو السلام علیکم جی میری بہن آپ کو ویلکم کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا میسی صحیح تیسلا باز سے میں بات کر رہی ہوں جی میسی صحیح میری سیار قویسٹن ہے میرا پہلا قویسٹن تو یہ ہے کہ نماز میں ہم جو نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اکثر کے جو قیام کرنا ہوتا ہے وہ اکثر کی وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر سے نہیں ادا ہو پاتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ادا کرنا فرض ہے اور کہ نماز بیٹھ کے ادا کر لی جاتی ہے ایک تو ریزن وزن زیادہ ہونے والوں کی ہے ایک وزن زیادہ نہ ہونے والوں میں کیا حکم ہوگا نماز کے لیے وزن زیادہ ہونے والوں کے لیے اور جن کا وزن نہیں زیادہ وہ اکثر لاپروائی میں ہیں کہ وہ کوئی گھٹنوں میں درد وغیرہ نہیں لاپروائی میں بیٹھ کے نماز ادا کر لیتی ہیں اچھا اچھا کیا حکم ہوگا اور میرا دوسرا قویسٹن یہ ہے کہ اکثر ویتر جو ہم ادا کرتی ہیں اور ویترز میں ہمیں ہم وہ جو دعائے کنوٹ پڑھنی ہوتی ہے وہ کہتے کہ نام پڑھے اس میں دعا کوئی دعائے فیر ادا کر لی جائے وہ کب اور کیسے پڑھی جائے اس کا بڑائے مدینہ طریقہ بتا دیں اور میرا اگلا کوسٹن یہ ہے کہ نماز ہم جو ادا کر رہے ہیں تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں نے سنیا ہے کہ آواز اتنی ہو کہ ہمارے تک آئے اور میں نے ایک علم دین کو دیکھا تھا کہ وہ نماز ادا کر رہی ہیں اور ساتھ میں دوسرے نماز پڑھنے والے پاس میں محفل میں تھی دوسرے پڑھنے والے ڈسٹرپ ہو رہے ہیں کہ وہ اتنی انچی آواز میں پڑھ رہی تھی تو اکے اتنی آواز ساتھ والے تک پہنچ رہی ہے آیا نماز سے کوئی فرق پڑھے گا اور میرا کوئیسٹن ایک اور کوئیسٹن ہے کہ اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز ادا کرنے میں ہمارے کہتے ہیں جہاں تک نظر جائے کہ اگر مقدار کلیل جو ہوتا ہے مقدار کثیر ہو آ جائے تو اس میں آیا نماز پر کوئی فرق پڑھ جائے گا اور میرا اگلا کوئیسٹن یہ ہے کہ اکثر ہم نے نماز عمر بھر میں جو قرآن پاک سجدے ادا کیے یا نہیں کیے اکثر محفلوں میں رہ جاتے ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ مجھے براہ مدینہ یہ سارے کوئیسٹن مختیصہ سے پوچھ کے ضرور بتائیے گا اور میرے لئے اولاد کے لئے تمام ناظرین دیکھنے والوں کے لئے بھی دعا خیر کر دیں اور آپ کو بھی دعا خیر کر دیں کہ اللہ مجھے اولاد سے آمین آمین اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے اور تمام میرے وہ ویورز جن کی اولاد نہیں ہیں پروردگار اپنے حبیب سید الانبیاء سید احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان کی اولاد کی نعمت ہو جائے السلام علیکم ایک آل پرگرام میں شامل کر رہی ہوں السلام علیکم جی میری بہن آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا طاہرہ 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 کیا سوال کرنا چاہتے ہیں میری بہن سوال یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں قصر نمازوں کو فرض کا تو بتا رہے ہیں جی جی میں پوچھنا جی ہے کہ سنتیں جو فرض ہیں نپل ان کا کیا کرنا ہے وہ چھوڑنے ہیں چھوڑنے ہیں پڑنے ہیں اچھا جی مفتی صاحب نے بتایا کہ سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں اور اس پہ کوئی محقظہ بھی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہم آپ کا سوال ان تک دوبارہ لے کے جائیں گے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی کوئی اور کالر نے ہمارے ساتھ ہے اچھا جی مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی مسافر کا مقیم ہونا بھی ہم نے جان لیا کالرز کے بہت سارے سوالات میرے پاس ہیں مجھے یہ بتا دیجئے مفتی صاحب میں آپ کی سمت آ رہی ہوں کہ سیما خالد نے شکاگو سے پوچھا کہ اچھا یہ دو تین سوالات ہیں ایک ہی جیسے سوالات ہیں تو مجھے بتا دیجئے کہ اگر نوافل چھوڑ دیں سنتیں چھوڑ دیں تو کیا ان پہ گناہ ہوگا یا نہیں قصر نماز کے دوران دیکھیں سفر میں سنتیں اور نوافل اگر پڑھے جائیں گے تو پورے پڑھے جائیں گے یہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ قصر صرف فرائض میں ہے سنتوں میں نہیں ہے اور نوافل تو ہوتے ہی دو ہیں اس میں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ ویسے تو حکم یہی ہے اور فقہہ نے یہی تحریر فرمایا ہے کہ سنتیں پڑھیں گے نوافل بھی پڑھیں گے تاکہ عادت قائم رہے لیکن اگر کسی کو کلفت سفر بہت زیادہ ہے تھکن زیادہ ہو گئی اور وہ اس وجہ سے کبھی سنتیں چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ جب اللہ نے فرض میں تخفیف عطا فرما دی ہے تو سنتوں کے اندر تخفیف بدرجہ اولا ہوگی لیکن اگر پڑھیں گے تو پوری سنتیں ادا کریں گے بعض لوگ سنتوں میں بھی قصر کرتے ہیں ایسا نہیں کیا جائے گا مفتی صاحب میسیس یامین نے پوچھا کہ وہ میکے جانے میں ان کو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں اپنے گھر سے سسرال سے سانگھر سے سکھر جاتی ہیں تو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹو ایٹی ایٹ کلومیٹرز یہ بنے تو کیا اب وہ نماز قصر کر کے ادا کریں گے جی بلکل نانٹی ٹو کلومیٹر سے چونکہ زیادہ مسافت ہے تین گھنٹہ ایک بڑا طویل سفر ہوتا ہے تو اس میں وہ بلکل جو ہے پوری نماز نہیں ادا کریں گی قصر ادا کریں گی اسے یوں سمجھ لیا جائے کہ جب کسی عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی سے پہلے میکہ وطن اصلی ہوتا ہے لیکن شادی کے بعد سسرال جب وہ سیٹلڈ ہو جاتی ہیں تو سسرال وطن اصلی ہوتا ہے اب جب میکے وہ لوٹ کر جائیں گی تو اب وہ ان کا وطن نہیں ہے بلکہ مسافرت ہے وہ قصر نماز ادا کریں گی ٹھیک ہے اچھا مجھے مجھ سے مسیس سعید نے پوچھا آپ سے بلکہ مسیس سعید نے پوچھا کہ نماز میں بعض لوگ تو اس لیے قیام نہیں کرتے کہ وزن زیادہ ہے بعض لوگ لاپرواہی میں قیام نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ کمزوری کے باعث نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو کیا حکم شریعت ہے دیکھیں وزن زیادہ ہونا تو کوئی عذر نہیں ہے مینٹین ویسے ہی رکھنا چاہیے اور یہ عذر شرعی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس میں قیام فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے جیسا کہ پہلے پچھلے پروگرم میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا تو آپ کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے اور یہ بعض وقت بہنوں کو دیکھا گیا ہے گھر میں ہمارا بھی مشاہدہ ہے کہ بس جب تھکن زیادہ ہوتی ہے اور بچے زیادہ تنگ کرتے ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا جاتا ہے خواتین کو اور انہیں کہا جاتا ہے بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں تو جی تھکن بہت زیادہ تھی تو یہ عذر نہیں ہے آپ تھوڑا آرام کر لیں آپ فرض نہیں چھوڑ سکتے یعنی آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جس طرح نماز فرض ہے تو اسی طرح قیام بھی فرض ہے یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی اتنا بڑا عذر ہے کہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو چکر آ رہے ہیں یا پاؤں میں چوٹ آ گئی ہے یا ڈوکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے وہ رخصتیں تو موجود ہیں لیکن ہمارے جو خود ساختہ بعض آزار ہوتے ہیں بعض اوقات وہ نہیں ہونے چاہیے اچھا فرض کیلئے تو آپ نے کہا قیام اگر سنتیں وہ نوافل ادا کر رہے ہیں تو کیا بیٹھ کے پڑھ لیں نوافل میں تو اجازت ہے سنتوں میں قیام کیا جائے لیکن اگر بہت زیادہ تھکن ہے اور اتنی شدید ہے کہ آپ قیام نہیں کر سکتی تو پھر رخصت نکلے گی لیکن جب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو تھوڑا دل سے ہمت کر کے کریں تو عجل ملے گا اچھا وطر میں اگر انہوں نے پوچھا کہ دعا قنود نہ پڑھیں تو کونسی دعا پڑھیں کوئی بھی دعا معصور جسے ربنا آتینا فی الدنیا یا ربنا غفر لی یا ربی غفر لی ربی غفر لی ربی غفر لی تین بار کر لیں اور اللہ حبر کے کے رکو میں چلے جائیں نماز میں بعض اوقات انہوں نے کہا کہ کچھ خواتین ہوا مختلف پروگرامز میں کہ اپنے خوشو خضو کے چکر میں دوسروں کے خوشو خضو کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور وہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے الحمدللہ اس طرح نکالنے کی کہ ماشاءاللہ گھر کے کونے تک جو ہے وہ آواز جا رہی ہوتی ہے تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے اتنی آوازیں پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سن سکیں لیکن سن سکیں سے مراد یہ نہیں کہ آپ اونچی اونچی آواز میں پڑھ کے سنائیں اب وہ برابر والے کتنی تکلیف ہیں بعض وقت بھول جاتے ہیں بعض وقت یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز توڑ کے چار صفحے چھوڑ کے پھر دوبارہ نماز شروع کرتے ہیں محصد میں بعض وقت ایسا بھی ہوا کہ ان کے لئے نماز مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے خود خیال کریں کہ ایک نارمل طریقے سے آپ نماز پڑھیں تاکہ لوگ نماز کی طرف مائل ہوں اگر گردن گھمائے بغیر یا سینہ گھمائے بغیر صرف نظریں یوں گھمالی تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی لیکن یہ آداب نماز کے خلاف ہے کہ جب آپ قیام میں ہیں تو آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نماز میں دروازے پر بھی ان کی نگاہ ہوتی ہے اطراف و اکناف میں جو مومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی وہ اسے بقاعدہ ووچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نماز کر رہے ہیں یا ووچ کر رہے ہیں تو نماز ادا کریں اس طرح یہ عادت اچھی نہیں ہے لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بغیر خیال کے نگاہ اٹھ جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نماز تو نہیں ٹوٹ گئے اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی سجدہ تلاوت عمر بھر کے رکے ہوئے ہیں کیسے ادا کریں ایک اندازہ کر لیں کیونکہ سجدہ تلاوت کوئی اتنا ٹائم تو لگتا نہیں ایک سجدہ ادا کرنا ہوتا ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا تو ایک اندازہ کر لیں کہ جیت پچاس مثلا میرے سجدہ تلاوت میرے ذمہ ہوں گے بیس سال گزر گئے ہیں کسی نے ایک بھی سجدہ ادا نہیں کیا اور ہر سال جو ہے وہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں رمضان میں تو وہ چودہ کے حوالے سے جو ہے وہ ملٹیپلائے کر لیں سو سجدے کر لیں اور وہ ایک ساتھ ادا کر لیں سبحان ربی العالیٰ کہتے ہوئے تو سجدہ ہو جائے گا اور اس میں رخصت یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہی اللہ اکبر کہے کے سجدے میں چلے جائیں سبحان ربی العالیٰ ایک بار کہے کے پھر سر اٹھا لیں ایک سجدہ ہو گیا پھر سجدے میں چلے جائیں تو اس طرح کئی سجدے تھوڑی سی دیر میں آپ ادا کر سکتے ہیں صحیح میرے میں نے پوچھا سیما خالد نے شکاگو سے کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ تاخیر سے پڑنا جو ہے ان کے عادت ہوگو یہ گناہ تو نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اگر ایک تہائی رات تاخیر کی جاتی ہے اور کنفرم یقین ہے کہ میں نماز ادا کر لوں گا آنکھ کھل جائے گی تو یہ افضل ہے یہی تو وہ وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر تجلی فرمائے ہوتی ہے پوری دنیا سو رہی ہے اور یہ سجدے میں ہے تو اگر یہ عادت ہے تو اچھی عادت ہے مسافر جو ہے وہ تیزی سے واپس لوٹ رہا ہے پانچ دس کلومیٹرز رہ گئے ہیں اثر کی اذان ہو جاتی ہے اثر کا وقت ہے تو کیا قصر نماز پڑے گا بلکہ قصر کرے گا جب تک وہ شہر کی حدود میں داخل نہ ہوگا تب تک وہ قصر کرے گا اور اس میں شران کوئی قباحت نہیں ہے اگرچہ وہ نائنٹی ٹو کلومیٹر کروس کر کے اندر داخل ہو چکا ہے اچھا میں بڑی ممنون ہوں مفتی صاحب آپ کی اور بڑی مشکور ہوں عالمہ سندوز لطیفہ آپ کی عالمہ آسمان بطول آپ کی کہ آپ تینوں نے میری میرے ناظرین کی ہمارے کالرز کی رہنمائی فرمائی بہت شکریہ آپ تینوں شخصیات کا ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ پروگرام دیکھتے ہیں اور اپنے جو مسائل ہیں جو فقہی اور جو دینی مسائل ہیں وہ اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت بخشتا ہے کہ ہم ان سوالات کو آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں شریعت متحرہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قائم و دائم رکھیں اور جتنے لوگ جو ہیں وہ بیک آف دو سکرین ہیں جنہیں آپ نہیں دیکھ پا رہے جن کی کاوشیں ہیں اس پرگرام کو آپ تمام تک پہنچانے میں پروردگار ان تمام کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرمائے ان تمام کو سلامت رکھیں اور میرے سٹوڈیوز کے تمام لوگ جو آپ لوگ جن کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو آتے ہیں ایک پرگرام میں دوسرے پرگرام میں ان تمام کو دعاوں میں یاد رکھے گا ہم آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے فی امان اللہ